پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مسلمان مجاہدین وہ لشکر اسلام لڑ رہا ہے ادھر پہاڑ کی طرف سے دشمن چھپ کر حملہ آور ہونے لگا ہے اوٹ کے اندر ہے وہ دشمن ان لشکر اسلام کو پتہ نہیں ہے ان کے تو پیچھے پاڑے وہ سامنے لڑ رہے ہیں ادھر عمر فاروق عزی اللہ تعالی خطبہ دے رہے ہیں خطبہ دیتے دیکھتے فرماتے ہیں یا سارید الجبل یا سارید الجبل یہ فکر ہے تو یہاں مدینہ کے اندر جو لو موجود ہیں وہ حیران ہو گئے کہ یہ حضر عمر فاروق عزی اللہ تعالی کس کو پکار رہے ہیں کہ یہ تو یہاں ہمیں خطبہ دے رہے ہیں ہم سے خطاب کر رہے ہیں اور اچانک کہہ رہے ہیں یا سارید الجبل یا سارید جبل جبکہ ساریہ تو ملک شام گیا ہوا ہے وہ تو وہاں لشکر اسلام کا سپہ سالار ہے وہاں تو جنگ ہو رہی ہے یہ کس کو کہہ رہے ہیں خیر یہ بات ہوئی خطبہ ختم ہوا اب پوچھا یا امیر مومین یا آپ یا سارید الجبل کس کو پکار رہے ہیں کہ ساریہ تو ملک شام کے اندر ہے فرمایا کہ جب میں خطبہ دے رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مادی حجابت ہٹا دیئے میدان کارزار مجھے نظر آ رہا تھا اس میدان کارزار میں لشکر اسلام لڑ رہا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں لیکن میں نے دیکھا دشمن پہاڑ کی طرف سے اوٹ کی طرف سے اس پر حملہ ہوئے ہونے کے لیے تیار پیچھے موجود ہے تو میں نے وہاں سے آوال لگائی کیونکہ ساریہ اس کے لشکروں پتہ نہیں کہ پیچھے پہاڑ کے اوٹ میں دشمن ہیں تو میں نے یہاں سے آوال لگائی یہاں ساریہ ساریہ پہاڑ سے بچ جاؤ پہاڑ سے بچ جاؤ اس لئے کہ گویا کہ اس کی پیچھے دشمن ہیں تو وہاں صحابہ جو لشکر اسلام موجود تھا وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں عمر فاروق زیر اللہ تعالیٰ کے آواز یوں آ رہی تھی جیسے ہمارے سر پہ کھڑے ہو کے بول رہے ہیں کہ پہاڑ سے ہٹ جاؤ وہ لشکر فورا پہاڑ سے ہٹا ہے تو دشمن کا پتہ چلا کہ وہ پہاڑے میں موجود تو اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو محفوظ رکھا اور لشکر اسلام نے فتح حاصل کر لی اب یہ وہ کشف کی آنکھ ہے دیکھو کہاں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے کہ وہ کشف کی آنکھ سے سارے مادیت کے پردے ہٹ گئے اور کشف کی روشنی میں عمر فاروق زیر اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہے ہیں یہاں سارے دیکھ گئے یہ ہے وہ کشفہ یہ علم حقیقت جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں اور کشف کی آنکھ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے اس کو کہتے ہیں کشف